ادھر آزم گھر میں ایک نابالی کے ساتھ گینگریپ کا معاملہ سامنے آیا یہ معاملہ بھلریہ گھنٹ تھانا علاقے کا جہاں پر نابالی کچھ سامان لینے کے لئے دکان جا رہی تھے اور تب ہی تین جوبکوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ گینگریپ کی گھٹنا کو انجام دیا وہ پیڑت کی ماں نے بتایا کہ وہ دکان پر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لئے گئی تو جوبکوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ کافی دیر تک مہین پر انتظار کرتی رہی جس کے بعد آروپی لڑکی کو باہر لے کر آیا جب پیڑت کی ماں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تب تینوں آروپی موقع سے فرار ہو گیا پیڑت کے پیٹا کی تحریر پر تینوں یوبکوں کے خلاف پولس نے ریپورٹ داشت کر لیا ہے اور آروپیوں کی تلاش بھی تیز کر دی گئے ساتھی پیٹا کو زلہ سپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے بتا جا رہے گی دو سمدھائیو کی بیچ کا ماملہ دیکھ کر موقع پر بھاری پولس فورس کو بھی تینات کیا گیا آپ پر پولس عدیقشہ کے مطابق ماملے میں آروپی ٹریس کیے جا چکے ہیں اور جل سے جل ان سب ہی کی غرفتاری کی جائے تو تینوں پڑوسی کے گھر میں پوچھی کہ میرے بچی ہے تو بول لے تھے کہ نہیں پھر میں ان کو گھر گئے ہم کو سیمپو دے دو سیمپو کے بہانے میں ان کے گھر گئے وہ سکھ آ گیا بس کرو یہ ہماری لڑکی اسی گھر میں ہے ان کو سکھ آ گیا کچھ دیری کے بعد میں بغن میں چھوپ گئی چھوپنے کے بعد دس منٹ کے بعد یہ نکلی بس میں مانگوں گو سا چڑھا میں ان کو دو سار جھاپڑ ماری جب مارنے لگی تھے یہ روکی اور قبولنے لگی کہ ماں ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا ہے سوسنا پراپت ہوئی تھی ایک چودہ برسی لڑکی تھی وہ ایک دکان پہ گئی تھی اور وہاں سیمپو لینے کے لیے تو اس دکاندار کے گھر پہ کوئی نہیں تھا تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ بلادکار کیا ہے ساتھ میں اس کے دو لوگ اور بھی اس نے بلالیے تھے دو لوگ ان تھے تو تین کے خلاف ابیوگ پنجی کرت کیا گیا ہے لڑکی کا میٹکل کے لیے ہم لوگ بھیجے ہیں اور ہماری ٹیم رمانہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لگ بر لگ سپلتاں مل گئی ہے اور دو تین گھنٹے میں ان کی کرتاری ہم لوگ سلسط کر لے